جاپانی مہارین نے ایک حیرت انگیز ٹرانس فارمر روبوٹ بنایا ہے جو چند لمحوں میں ایک مکمل کار میں تبدیل ہو جاتا ہے اسے جے ڈائیڈی رائٹ کا نام دیا گیا ہے جو ایک طرح سے جاپانی سائبر ٹرون کی نقل ہے مکمل طور پر تبدیل ہونے والا حقیقی روبوٹ چار میٹر بلند ہے اور وہ زمین بوس ہو کر ایک کار میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے جے ڈائیڈی رائٹ کو جاپان کی تین مشہور کمپنیوں نے مل کر تیار کیا ہے اور اس پر گزشتہ چار برس سے کام جاری تھا اب اسے نویمبر میں فلوریڈا میں ہونے والی ایک ٹکنالوجی نمائش میں پیش کیا جائے گا اسے ٹرانس فارمر فلم سے متاثر ہو کر تیار کیا گیا ہے جسے جاپان کے مشہور میکینیکل ڈیزائنر کیونو اکوارا نے ڈیزائن کیا ہے خود کو بدلتے دوران یہ روبوٹ بہت سی اشکال میں ڈھلتا ہے اور گاڑی سے روبوٹ اور روبوٹ سے گاڑی میں بدل جاتا ہے یہ روبوٹ کار میں بدلنے کے بعد ساتھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے توڑ سکتا ہے اور انہی پییوں کی مدد سے یہ روبوٹ بھی آگے بڑھتا ہے تاہم اس کے چلنے کی رفتار بہت سوست ہے جو سو میٹر فی گھنٹا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انجینئرز روبوٹ کی بجائے کار کی رفتار زیادہ فخر سے بتاتے ہیں